سمیر عدل کا بچپن میں پرائیمری سکول سے لے کر انیورسٹری کی ڈگری کی آترہ ایک سروات ہی میں مانتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس سروات کے جاریے آپ نوکے وال اپنے بلکہ اپنے ماتا پتا پریوار سکشکوں اور سماج کی سوپنوں کو پورا کرنے والے میں آپ سب کو اس اوسر پر بہت بہت سب کامنائیں دیتا ہوں بزائی دیتا ہوں جس دن کسی انیورسٹی یا کسی کالج دکشاند سمارو ہوتا ہے اُس دن ایک نئے سماج کے پیدا ہونے کی سمجھاونا جنم لیتے ہیں دکشاند سمارو صرف یو آبی دیارتھیوں کو ڈگری میڈلز سٹیفیکیٹ دینے کا کارکم نہیں ہے یو سر پورے سماج میں راست میں پریورتن تھا راست نرمان میں نئی ارجہ کے سامن ہونے کی گھوزنا ہی ہے پورے جمہوں قسمیر میں سب سے زیادہ سکتی سالی سب سے زیادہ سبل اور سب سے امول یعنی کوئی سمپدہ ہے تو وہ نئے پیڑھی کی ارجہ ہے نئے پیڑھی کی چیتنا ہے نئے پیڑھی کا درشکی کون یہی جمہوں قسمیر اور آدم نئرور بھارت کے لیے اس کی نئے درشکی ہوگی جس آٹھ میں دکشان سماروں میں جنہیں گیارہ سو باونی یواؤں کو ڈگری و میڈلز دیے گئے ہیں وہ ہمارے ورطمان میں مہم بھوستے کی کڑی ہیں میں مانتا ہوں جب تک یواغ چیتنا پوری چھمتا کے ساتھ راست نرمان میں بھاگ نہیں لے گی تب تک کسی ویراستر کی پرگتی شنششیت نہیں ہو سکتی اس حال میں موجود بچے بھوستے کی کنجی راستی سکشانی پاٹکرم کے جلیے سکشک سکشا اے ان شاستر کے بیچ ایسے سممندھوں پر بل دیا گیا جو کوسل تتھا جیون ملوی دونوں کا نرمان کر سکیں ایک چھوٹی کہانی ڈنگلور میں ایک ہائی سکول میں بیسک سکشا ہکاری کہا قسمات دولہ وہ سوشل سائنس کی کلاس میں گئے تو انہوں نے دیکھا ایک لڑکا بینج پر آرام سے پالتھی مار کر آنکھیں بند کر کے ادھیاپک کا لیکچر سندھ رہا تھا بیسک سکشاہدی کاری صاحب کو تو بڑا گصہ آیا انہوں نے کلاس روک کر ادھیاپک سے کہا کہ آپ پڑھا تو رہے ہو لیکن اس کلاس میں تو گجب کی انوخشہ سنگھنیتا ہے آپ کو ایک سٹوڈنٹ بینج پر پالتھی مار کر آپ کا لیکچر سندھ رہا ہے بھلا ایسے میں پڑھیں کیسے ہو سکے ادھیاپک نے کہا کہ نہیں صاحب یہ انفاسن ہیمتہ نہیں ہے سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ میرا سنبند اور ویوہار ایسا ہے وہ جیسے چاہیں وہ ایسے بیٹھیں چاہیں آنکھ پھولی ہو یا بند ہو لیکن وہ مجھے بہت دھیان سے سنتے ہیں میرے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے سٹوڈنٹ مجھے ٹھیک سے سنتے ہیں آج کل سننے والا سٹوڈنٹ دھوڑنا مسکل ہے بیسک سکشاہ جکاری نے اپنے ریپورٹ میں لکھا کہ سکشاہ نے اُس دن اور ریپورٹ میں لکھا کہ سکشاہ میں نیم نہیں بلکہ بھی دیارتی کے اندر میں ہونا چاہیے تاکہ سکشاہ اور سٹوڈنٹ کے پیچھ میں مطروت سنبند استعاپیت ہو سکے میں سبھی سکشکوں سے کہنا چاہوں کہ راستی سکشانیت کے مانہم سے ہمیں ایک اوثر ملا ہے یہ کارڈمک پراسنگیت تا تیہ کر کے اپنے سانسطانوں کو جگائیں انہیں انتر راستی پرٹسپردہ کے لئے تیار کریں اور سیلبس پوری طرح سے پراسنگیت آدمک اور پرگسید ہمارے سماج ایو مرتبوس تھا کہ ورطمان تھا نیرند تر بدلتی ہوئی یا ورس ایک ٹاؤن کے انکول سکشن کاری یومن کپیٹل کو کم تی تی بہت پروڈکٹی بنانے میں مدد کر سکتا ہے مجھے خوشی ہے سری ماتا ویشنو دیوی انیورسٹری نیراسٹری سکشانی کے تحت بیجنس ایڈمینسٹریشن سائنس سوشل سائنس تتھا ہیومنڈیز میں ساتھ نئے انٹیگریٹیڈر کارکم شروع کیے ہیں اور پورس گیویشن میں ہنڈی تتھا ڈوگری کے دو نئے پاٹکرموں کی بھی شروعات کی انٹیگریٹیڈر کورس سٹوڈنس کو انیورسٹری کیمپس کے باہر کڑی پردیس پردہ کے لیے پوری طرح تیار کرتے ہیں اور آج کے سمیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم چھیری بیسٹ اسمان سکتا سے نکلیں جسے نئی جنریشن کالیٹ بابل کہتی ہے بیوہ ساتھیوں فرانس برکس نے ٹیلی ویزن چھیری پڑھ کر نہیں بنایا پھل ایک سٹوڈن کے روپ میں اور پھر ایک ریڈیو ریپیئر کرنے والے کے روپ میں انہوں نے سندھلز کیا جو بھی سیمیت سنسادن تھے اس کے جری انہوں نے پریوک کی تب جا کر انہوں نے سو تیس میں انہیں ٹیلی ویزن کا پیٹنٹ ملا تھا بہت سے یوہ میوزک سننے کے لیے جو ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں اس کے عویس کار بارڈ میں پاور برانٹ میں کام کرتے ہیں کیا ہمیں پچھلے بیس سال میں کوئی ایسے انجینئر کا نام یاد آ رہا ہے جس کے عویس کار میں ادیوک سے لے کر سہری اور گامیون بیوستہ میں کوئی آمول چون پریورتن کیا ہے اگر ہمیں آج یہ سوچنے کے لیے دیماغ پر جوٹ لگانا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یومن کپٹل تتھا انوینشن میں کہیں کہیں گیپ ہے اور وہ ایسا اوسر ہے جب ہم سب کو اس پر سوچنے کی اوشکتہ ہے سٹوڈنٹس کے فیدبیک کی بھی ایک سنستاغت بیوستہ کی جانی چاہیے تاکہ اگر کہیں پڑھانے میں کمی ہے تو اسے بھی سید دون کیا جاسکے ویدیارتیوں سے میں خاص طور سے جمہو کسمیر کے سندگر میں دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا بیترو آپ دیکھ رہے ہیں سوڑک بنانا اس پورے بھوگولی کشتر میں پتی درگم کاری ہے سوڑک یہ بن نہیں ہے لینڈس لائٹ کے کارن بھاری جل کے کارن سیگر خراب ہو گئی کہ آپ اس پر کام نہیں کر سکتے کہ کیسی سوڑکیں بنائیں جائیں جو اسٹھائی رہ سکے ایک بڑے بھو بھاگ میں لگ بک چھے مہینے بڑھ پڑتی ہے ہارٹ مکس پلانٹ کی جیور اور کیا کولڈ مکس پلانٹ کے بارے میں ہم نہیں سوڑ سکتے جس چیز سے ہم سوڑک بناتے ہیں اس میٹیریل کی بھی ایک سیما ہے آخر کب تک ہم اس کا استعمال کریں جس سے ہم سوڑک بناتے ہیں کیا اس کا پناہ کیوں ہم کر کے سوڑک کو مجبود بنا سکتے ہیں یہ پرسد ہیں مجھے لگتا ہے اس پر آپ کو بیشار کرنے کی ضرورت ہے میں مانتا ہوں سکشہ کا مطلب صرف انفارمیشن اور لرننگ نہیں ہے سکشہ کا مطلب آوشکار ہے سکشہ کا مطلب روپان طرح ہے اگر ہم نے روپان طرح کا لکش نہیں رکھا ہوتا تو سائر اسپیس اور مسائل کے کارکن کبھی دیش میں پورا نہیں ہو اس لئے میں یو آئی سٹوڈنس کو کہتا ہوں انٹریلیجنٹ ریفلیکٹیو تس ایک ایمپیس انٹ جو سووی چھتروں میں وکاس کا انویشن کا انجن بننے کی چھمتہ رکھتے ہیں ان کے اندر کی ریاستی کو ان کے اندر کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کو بہاوہ دینے کی کوشش ہمیں کھٹنی ہے اور انت میں ایک بات میں سبھی بھی دیارتوں سے کہنا چاہوں ایڈیوکیشن is not about the ways to come first but ایڈیوکیشن is about achieving the highest peak of values in life سماج انگلاسٹ کو آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں اپنے ساماجی ملیوں کے ساتھ راس و نرمان کا سنقلب تسا آس پاس بدلاؤ کا پریاز کرنا میں سمجھتا ہوں ازلی شیف سکشا کا مطلب لیت سمجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں بات سمجھتا ہوں شکریہ 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 اس کے Jordan وٹساب пکر م habgar شکریہ